انڈیا میں برسر اقتدار باردکہ جتنہ پارٹی کی قومت نے انڈیا نائن کی شیخ تین سو ستر کے خاتمے کا اعلان کر دیا جس کے تحت رہاست جمہو کشمیر کو نیم خود مختار اصیت اور خصوصی اقترات آسل دے یہ فیصلہ وزیراعظم نیریندر مدی کے ذریعے تدارت پیر کو ڈینڈی میں ہونے والے جلاس میں کیا گیا اور اس کا اعلان وزیر داخلہ عمد شاہ نے پرلیمان میں کیا عمد شاہ کے اعلان سے قبلی صدر ممکلت نے اس بل پر دستخط کر جو گئے تھے یعنی یہ تبدیلی قانونی درجہ آسل کر جو گئی ہے انڈیا کی ہندو قوم پراز جماعت باردکہ جتنا پارٹی تعویل عرصے سے کشمیر سے مطلق انڈیا نائن میں موجود ہون تمام مفاصل دیواروں کو گرانا چاہتی تھی جو جمہو کشمیر کو دیگر انڈیا ریاستوں سے منفرد بنا دی ہے سوال یہ ہے کہ انڈیا کے آئین کا یہ آرٹیکل تیر سو ستر کیا جس کے تحت جمہو کشمیر کو خصوصی حصیت آسل تھی اور اس تبدیلی کے نتیجے میں کیا ہوگا آرٹیکل تیر سو ستر کے خاتمے کا مطلب کیا ہے دی جے پی کی قومت کی جانب سے لائی جانے والی اس تبدیلی کے نتیجے میں جمہو کشمیر کو ایک ریاست کا درجہ آصل نہیں رہا اب ریاست جمہو کشمیر کی جگہ مرکز کے زیر اتظام دو علاقے بن جائیں گے جن میں سے ایک کا نام جمہو کشمیر اور دوسرے کا نام لداف ہوگا اور ان دونوں علاقوں کا انتظام وہ ان اسلام ریفنگنٹ گورنٹ چلائیں گے جمہو کشمیر میں قانون ساز اسمبلی ہوگی تاہم لداف میں کوئی اسمبلی نہیں ہوگی عمد شاہ کے مطابق جمہو کشمیر کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنانے کا فیصلہ علاقے میں سکورٹی کی صورتحال اور مبینہ طور پر صلحت پار سے ہونے والی دہشتگردی کے تناظر میں کیا گیا ہے آرٹیکل تین سو ستر کی صرف ایک شیٹ کو برقرار رکھا گیا ہے جس کے مطابق صدر مبلکہ تبدیلی اور حکمیں جاری کرنے کے اس کے علاقے آپ جمہو کشمیر میں داخلہ امور وزیر داخلہ کے بجائے برہداز وفاقی وزیر داخلہ کے تحت آ جائیں گے جو لیفنگنٹ گورنٹ کے ذریعے انہیں چلائے گا انڈیا کے تمام مرکزی قوانین جو پہلے ریاستی اسمبلی کی منظوری کے متاعر تھے اب علاقے میں خود بخود نافذ ہو جائیں گے اس طرح انڈیا سپریم کورٹ کے فیصلوں کا اطلاق بھی اب بے راست ہوگا جمہو کشمیر کی ریاستی اسمبلی کی مدد بی چھے کی جگہ پانچ برس ہو جائے گی کشمیر میں خواتین کے والے سے جو روایتی قوانین نافذ تھے وہ ختم ہو جائیں گے فاقی حکومت یا پرلیمان فیصلہ کرے گی کہ جمہو کشمیر میں تذیراتیں ان کا نفاظ ہوگا یا پھر مقامی آرکسی نافذ رہے گا آرکسی کا تیر سو ستر کہہ تقسیمی پر اسگیر کے بعد جمہو کشمیر کے اکمران راجہ آری سنگھ نے پہلے تو خود مختیار رہنے کا فیصلہ کیا تاہم بعد اعظام مشروع طور پر انڈیا سے علاق پر امادگی ظاہر کر دی اس صورتحال میں انڈیا کے آئین میں شیخ تیر سو ستر کو شامل کیا گیا جس کی طرح جمہو کشمیر کو خصوصی درجہ اور اختیرات دیئے گئے تاہم ریاست کی جانب سے علاقہ آئین کا بھی مطالبہ کیا گیا جس پر سان انیس سو اکامن میں ماہ ریاستی آئین سعاد اسمبلی کے قیام کی اجازت بھی دے دی گئی تیر سو ستر بوری انتظامی درجہ کے بارے میں ہے اور یہ دارہ سن مرکز اور ریاست جمہو کشمیر کے طلبات کے خدقال کا تحیون کرتا ہے یہ اٹی کا ریاست جمہو کشمیر کو انڈیا یونین میں خصوصی نیم اور خود مختار حصیت دیتا ہے اور ریاست جمہو کشمیر کے وزیراعظم شیخ عبداللہ اور انڈین وزیراعظم جوارلال نیرکی اس پر پانچ ماہ کی مشابہت کے بعد اس آئین میں شامل کیا گیا تھا اس کی تحت ریاست جمہو کشمیر کو ایک خاص مقام آسد تھا اور انڈیا کے آئین کی جو دفعات دیگر ریاستوں پر لاغو ہوتی تھی اس آرٹیکل کے تحت ان کا اطلاق ریاست جمہو کشمیر پر نہیں ہو سکتا تھا اس کے تحت ریاست کو اپنا آئین بنانے علاق بچم رکھنے کا حق دیا گیا تھا جبکہ انڈیا کے صدر کے پاس ریاست کا آئین موتر کرنے کا حق اس آرٹیکل کے تحت دفعہ موصلات اور خارجہ مہور کے علاوہ کسی اور معاملے میں مرکزی اکومت یا پرلیمان ریاست میں ریاستی اکومت کی توسیق کے بغیر انڈین قوانین کا اطلاق نہیں کر سکتی تھی بارتی آئین کے آرٹیکل 360 کے تحت وفاقی اکومت کسی ریاست یا پورے ملک میں مالیاتی امرجنسی نافذ کا سکتی ہے تاہم آرٹیکل 360 کے تحت انڈیا اکومت جمہو کشمیر میں اس اقدام تھی